اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایک ایسی غلطی جو آپ کو لگتا ہوں کہ ہاں یہ میری غلطی تھی یا مجھ سے یہ ہوئی جس کے وجہ سے مجھے ٹیم سے باہر ہونا پڑا یا باہر کیا گیا آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی چیز ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ ٹوٹل بس کسی کا ڈیسیزن تھا یا کہیں نہ کہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے غلطی ہوئی یا کوئی ویسے آپ کے کیریئر کی بڑی غلطی بڑی غلطی تو کوئی بھی نہیں ہاں یہ آپ کہہ لیں کہ میں اگر میرے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ میں وہ بول دیتا ہوں شاید کسی کو اچھی لگتا ہے اور کسی کو بری لگتا ہے آپ یہ کہہ لیں کہ میں وان ڈیو ٹی ٹونٹی میں کیپنگ کر رہا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ میچ میں بھی کیپنگ کرو تو اس میں میں نے انکار کیا تھا اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ سرفراس تین ٹور سے ہمارے ساتھ تھا تو میں نے بولا تھا کہ آپ سرفراس کو کھلائیں ٹیسٹ میچ میرے لیے مشکل ہو جائے گا اگر میں کروں گا تو میری بیک اڑ جائے گی میں نہیں کر سکتا ٹیسٹ میچ میں کیپنگ شاید یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اگر ہاں کر دیتا تو میرے پر چیزیں چاہیے سمودھ چلتی رہتی ہیں میں نے ایک اونسٹ اپینین دی میں پاکستان کے ساتھ یادتی نہیں کرنا چاہ رہا تھا اگر میں ٹیسٹ میچ میں بھی کیپنگ گھر ہوں کیش نکل جائے سٹرم چھوڑ جائے تو وہ انسان بہت لمبی کیونکہ ٹیسٹ پلے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور سارے پھر جب آپ ریگولر ٹیسٹ کیپر نہیں ہیں تو پھر آپ نے بیٹنگ بھی کرنی ہے اس سے وہ بھی یقیناً کیونکہ میں نے پاکستان کے لیے پوزیٹیو چیز ایک بولی جو کہ کچھ لوگوں کو نہیں پسند آئی تو ایک سائٹ پہ ہو گیا ہم نام دیے بغیر بات کر دیں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کہیں بس اگلا یس کہہ دیں بلکل کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ سرفراس کو اگر آپ نے ایسے وکرٹ کیپر تین ٹور سے کیری کیا تو میں آ کر چلیں ون ڈیو ٹی ٹونٹی میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹیم کو میری ضرورت ہے سارا کچھ ہے میں کر رہا ہوں تو میں نے ایک اونسٹ اپینین دی ہے کہ جی ٹیسٹ میچ میں میں نہیں کر سکتا ہمارے میچ دوبائی میں ہے میں نہیں کر سکتا آپ سرفراس کو کھلائیں وہ یہ کہنے سے میں اس ٹیسٹ سے بھی باہر ہو گیا اس ٹیسٹ سے بھی باہر کر دیا آپ کو یعنی کہ ٹیسٹ بھی میرا ٹیسٹ کیریر بھی میرا فائنل ہو گیا تھا چلنے جی ہم آپ کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں ہم آپ کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو جب کھیلتے تھے بڑا مزہ آتا تھا ابھی بھی آپ کو لیگز میں دیکھتے رہتے ہیں باقی جنسے پہ بھی اچھا وہ یہ تنقید والی بات جو ہم نے پہلے بھی کی ہے یہ تنقید مگر آپ نے ٹک ٹاک بناتے ہیں یا کچھ آپ نے بنائی اس پہ بھی شروع ہو گئی یا انگلیش بولنے پہ بھی کچھ لوگ اب بھائی ہمارا نہ اصل میں کام ہے فری لانسنگ کا ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے گھر بیٹھ کر لولر کس طرح کمانے ہیں بزنس کس طرح کرنا ہے اس میں لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یار انگلیش کتنی ضروری ہے کیونکہ آپ نے فورن کلائنٹ سے بات کرنی ہے آپ یقین کریں عمر پہ انگلیش بلکل ضروری نہیں ہے اس کے لیے اور ہمارے جو بچے بات کرتے بھی ہیں ٹوٹی پوٹی بھی کرتے تو کوئی نہیں ہنستا وہ لوگ نہیں ہنستے جن کے ساتھ بول رہے ہیں لیکن یہ دوسرے لوگ بلا وجہ ہستے رہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں یہ بنا رہا ہوں ٹک ٹاک کسی کو ہٹ تو نہیں کر رہا کسی کی لائک کو ہٹ تو نہیں کر رہا میں نہیں بنا رہا آپ کی پاکستان کی بولی ٹیم بنا رہی ہے اور وہ آن ٹور ٹک ٹاک بنا رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں ہسی مزاگ کر رہے ہیں ان پہ کوئی بات نہیں کر رہا میرے پہ ہی کیوں رہی بات انگلیش کی یہ ہماری مدر لینگویج نہیں ہے اگر ہماری یہ زبان مدر لینگویج ہوتی تو اگر میں وہ غلط بولتا تو صحیح ہے میرے علاوہ اور بھی کچھ پلیئرز ہیں جے جے کہ وہ نہیں ان سے بولا جاتا بہت سار ہیں میرے پہ ہی کیوں بھائی کیا میرے بھی بات کرنے سے ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں ان کے چینل کو یا ان کے یوٹیوب جو بھی آج کل ماشاءاللہ کھلا ہوگا ہے ان کو زیادہ پیسے ملتے ہیں اگر میرے بولنے سے یا مجھے ہائلٹ کرنے سے ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں تو میں بولوں گا یا اور کرلو اس میں کیا ہے بس یہ یاد رکھنا کہ انشاءاللہ کہ کوئی ایسی بات نہ کیجئے گا کہ اس میں کوئی ایسی چیز آئے بد مذہبی پیدا ہو کہ آپ لوگ پھر نہ نہ آپ لوگ افورٹ کر پائیں گے پھر میں اس کی آخر تک جاؤں گا لازمی کہ میں جیسے مرضی جاؤں پھر ان کو جواب دینا بڑھے گا ظاہر ہے لیگل آپشن تو موجود ہے لیگل بہت زیادہ آپشن میں ہمیں صرف دیکھ رہا ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے لیگل میرے پاس آپشن بہت ہیں کہ میرے پاس ساری چیزیں ہیں تو میں صرف ابھی دیکھ رہا ہوں کہ بس کرتے ہیں بس کرتے ہیں اگر نہیں کریں گے تو لیگل میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں بلکل کروں گا وہ اور میرا رائیڈ بنتا ہے اور میں وہ ضرور کروں گا بلکل اور یہ میں ویسے مزید ایکسپلین بھی کر دوں کہ انگلیش ہماری گنگ کے زبان نہیں ہے وہ جو گورے انگلیش بولتا ان کو کمال نہیں وہ بچپن سے جو سنتے آرہے ہیں وہ ہی بولیں گے تو انگلیش کو لینگویج لینا چاہیے اس کو بہت زیادہ ذہن پر سوال نہیں کرنا چاہیے